چاس نگر نگم کے اپر نگر آیوکتا انہل سنگ نے کہا بوکاروں کے چاس نگر نگم شیطر سے جہاں جہاں کچھرے کا اٹھاو کر کے ورشوں سے ڈم کیا جا رہا تھا وہاں مشین لگا کر کچھرے کا نشپادن کیا جا رہا ہے اس جگہ پر بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے میدان نگر نگم ابلبد کرائے جائے گا انہوں نے کہا کہ کئی جگہ کچھرے کو ڈم کیا گیا ہے جو پورے نگر نگم شکل سے کچھرے کا اٹھا کر ڈم کیا گیا ہے اب اس کچھرے کا نشفادن آدھنک مشین لگا کر بیگیانک ودھی سے کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا اس کے لئے جھارکن سرکار نے سیڈی پی آر بھی تیار کر لی ہے یہ کچھرے کا نسبادن پورے جھارکن میں پہلی بار چاس نگر نگم دوارہ کیا جا رہا ہے یہ ایک میں بتا دوں آپ کو یہ لگے شریف بولا جاتا ہے نگر نگم کے بھرسا میں یہ جو بہت دین سے کچھرے جہاں پر ڈم کیا ہوا تھا اس کچھرے کو نشفادن کیا جاتا ہے بھورا بیگانک ودھی سے تو اس کے علاق میں یہ ہم لوگ جھارکن سرکار گرد سے اس کا ڈی پی آر تیار کرائے گیا تھا اور اس ڈی پی آر کا لوگ میں اسٹیٹ کے لگ بھگ ہر سہر میں اس طرح کا ڈمپی گیا تھا ابھی بھی ہے بہت جگہ لیکن سب سے پہلے کام چاس میں شروع ہوا ہے اور آپ کے جیسے دیکھیں گے کہ اس کے لیے بھگیانک ڈھنگ سے نینے نینے مشین لگائے گئے ہیں اور یہ ملکل مشین کے مادیب سے یہ جو برسوں پہلے سے پڑا ہوا کچھڑا ہے اس کو اوپر سے پھر نیچے جو جبین کا اندر ہوگا جبین کا اندر کو بھی گھڑا خود کی نکالا جائے گا اور اس کو پوروہ پروسیسنگ کر کے سب ہی کچھڑے کو الگ الگ چھاڑ کے اس کا ڈسپوزل کیا جائے گا اس میں آپ دیکھیں گے تو مکھے روپ سے پلاسٹک ہے باقی سارے ڈمپ میں جو کچھڑا ہوتا ہے وہ سب ہی لہوکھ ڈسپوز ہو کے کمپوشت خات بن جاتا ہے باقی سارے ڈسپوز